اور کشمیر میں رشتوں کے نئے پول بن رہے ہیں اور یہ پول بنانے کا کام سی آر پی اف کر رہی ہے سنتے ہیں سی آر پی اف کی جو شنگا سیٹر کی پہلی محلہ آئی جی چارو سنہا کی زبانی کی آخر کار سی آر پی اف کس طرح سے اس نئے پول کا نرمال کر رہی ہے جو کشمیر کے مستقبل کے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ثابت ہوگا ہم جہاں بیٹھے ہیں سرینگر میں یہاں پر کیا آپ نے فرق دیکھا ہے سی آر پی اف جس طرح سے آؤٹریچ پروگرام جو ہیں آپ کی اس کا زمین پر فرق کیا دیکھا ہے آپ کو یہ آئے ہوئے جو وقت ہوا ہے اور جو مطلب پچھلے دو سال میں جو چیزیں جو جو انپوٹ سامنے آئے ہیں ہم لوگ جب اس پورے علاقے کو دیکھتے ہیں تو آئی کانٹ سے کی آؤٹریچ پروگرام میں بھی آر ایبل تو ریچ ایوری انڈیویجول لیکن جہاں تک اور جس تک ہم پہنچ پاتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو تھوڑی راحت تو ملتی ہے زمین پر کیا بدلہ ہو آپ کو دکھائی دے رہا ہے میڈم خاص طور پر پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد سے میں اس سرینگر کے بات کر رہا ہوں تھوڑی سٹیبلیٹی ہے تھوڑی شانتی ہے اینڈ یہ بہت ضروری ہے کسی بھی جگہ پر پروگریس اور ڈیولپمنٹ کے لئے تو یہ تو صاف نظر آ رہی ہے کہ 2019 کے بعد کیا فرق ہے اینڈ آئی ہوپ لوگ بھی اس فرق کو سمجھ پائیں اور دیکھ پائیں آپ اس سیکٹر کی پہلی محلہ آئی جی ہیں کشمیر میں میں ادھر کی اس علاقے بات کر رہا ہوں شنگر سیکٹر میں تو محلاؤں یا لڑکیوں کے ساتھ میں یہاں کی جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ میں بھی کیا کوئی آپ لوگوں نے کوئی آؤٹریج پروگرام چلایا ہے مطلب آپ چکے پہلی آئے جی اس لئے اور یہ زیادہ مہتپون ہو جاتا ہے یہ بھی ایک ایک سمبولک ہے اپنے آپ میں نہیں ابھی ایس اپنا ابھی نہیں شروعات کی ہے لیکن we have something in mind اگلے کچھ مہینوں میں آپ خود دیکھیں گے کہ ہمارا لڑکیوں کے ساتھ مہلاؤں کے ساتھ کیا آؤٹریج پروگرام ہے آپ ان کو بھی جوڑیں گے اپنے ساتھ میں آپ کے جو پروگرام چلتے ہیں نہیں دیفنیٹلی دیفنیٹلی اور ان کو جوڑنا بھی ضروری ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر level of education level of literacy amongst girls is much higher اور women drivers اگر آپ دیکھیں گے تو کافی بڑی تعداد میں یہاں women drivers ہیں لڑکیاں یہاں بہت educated ہیں بہت aware ہیں اور it's a very interesting scenario here opportunities کی level پر آپ کیا یہاں دیکھ رہی ہیں آج کی جو استطیاں ہیں یا وہ کتنی important ہے opportunities کا ہونا یا ملنا اس سمیں employment opportunities جو ہے government create کر رہی ہے جو ہے ایک بہت positive اور ایک بہت welcome sign ہے بہت سارے recruitments announce کیے گئے ہیں recently اور آگے بھی announce ہوتے جائیں گے and I sincerely hope کہ جو youngsters ہیں یہاں پر اس opportunity کو لے کے اپنی زندگی کو اور بہتر بنائیں تو آپ نے یہ دیکھی نئے کشمیر کی تصویر اور اسی دعا کے ساتھ یہ نیا کشمیر ہماری امیدوں میں ہمارے سپنوں میں یوں ہی گاتا رہے گنگناتا رہے اور نئی نئی منزلیں سجاتا رہے آج کے لئے فلحال اتنا ہی اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ڈی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی